سلام علیکم پیوڑز آج کا پہلا سوال بہت دلچسپ ہے پشاور سے اللہ دیتا ہے ریٹائٹ کارنل وہ کہتے ہیں کہ امید ہے آپ خیریہ سے ہوں گے میں ایک لمبے عرصے سے آپ کے تجزی اور گفتو سن رہا ہوں میں نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ آپ اپنی لیبریری میں کتابوں کے ترمیان بیٹھ کے گفتو کرتے آئے ہیں مگر کچھ دنوں سے آپ نے وہ جگہ چھوڑ دی اور اس کی کیا وجہ ہے کارنل صاحب تھانکیو بری مات چیز بڑا خوبصورت پرسنل آپ کا بہت شکریہ گزارش یہ ہے کہ میں نے پچھلے دنوں ایک کولم لکھا ہے اور اس میں ایکسپلین کیا ہے کہ مسئلہ کیا ہوا میں نے اس کمپنی کا نام تو نہیں لکھا بہت مشہور کمپنی ہے اور مہنگی ترین ووٹ کرافٹ کی یہ ساری لیبریری ان کی بنیوی تھی ہوا یہ کہ ایک تو دیواروں میں کسی ہماکت کی وجہ سے کسی نوجوان آرکیٹیکٹ کو میں نے کام دیا تھا وہ پریشان تھا کہ اس کو کوئی کام نہیں دیتا اس کی ایج کی وجہ سے سوائے ڈیسائیڈے ٹو ٹیک ڈیٹرسک سیون بیڈروم کا گھر اس میں یہ بیسمنٹ ہسارا تو اس نوجوان کو میں نے دے دیا اس سے کوئی تھوڑی غلقی ہو گئی یا کوئی سیپیج ہوتی رہی دروازوں میں دوسری طرف مہنگی ترین جو کمپنی ہے اس کا جو بوٹ کا کام تھا پیچھے دیمک یعنی دو طرفہ کام شروع ہو گیا پہلے دو علماریوں میں تھوڑی سینہ تھوڑا ٹیڑ پن آیا اور میں نے پرواہ نہیں کی اچھا اس سیلنٹ کی ایک سمیل سی بھی تھی مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا ہو رہا تو میرے ایک دوست ہیں امیر افصل غوری تو انہوں نے مجھے کہا کہ یار یہ کام ٹھیک نہیں لگ رہا مجھے تو یہاں بیٹھنا چھوڑ دے اچھا میرے بالکل بیٹھ پہ بیسیکلی وہ آپ نے دیکھا ہوگا صحیح بخاری ہے لغت القرآن ہے تبدیب القرآن ہے یہ بہت ہیوی کتاب ہے تو اس نے کہا ایسا نہ ہو کہ تیری ساری زندگی کتابوں میں گزری ہے وہ کہتے ہیں نا تو یہ نہ ہو کہ تُو کتابوں کے نیچے آکے مر جائے کہ جس طرح کی صورتحال مجھے نظر آ رہی ہے میں چونکہ ٹیکنیکلی پیدل آدمی ہوں پرگ آدمی ہوں میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے تو اگلے دن میں نے بندے بلائے انہوں نے ہاتھ ہی لگانے کی دیڑھ تھی وہ پورے کا پورا ڈھیر کتابوں کا نیچے خیار پوری طور پر کتابیں اس طرح کی دی پوری طور پر سنبھالیں اٹھایا اس کے بعد جب ہم نے کمرہ دھیڑا تو مسلح بہتر جانتا ہے اللہ کرم ہو گیا پتہ لگیا برو وقت تو اب وہ اس کو نئے سرے سے پینٹ میٹ کیا جا رہا ہے کام ہو گیا اچھا اس کا فرش بھی سارا لکڑی کا تھا الحمدللہ وہ بچ گیا ہے میرا خیال ہے I don't know تو ابھی اس کی نوبت آئے گی شیلپس بغیرہ دوبارہ نئے سرے سے لگنے شروع ہو جائیں گے تو انشاءاللہ انشاءاللہ I hope یہ ہفتے another one week تو میں I'll be back وہی لائبریڈی ہوگی وہی کتابیں ہیں اور اللہ نے صحیح زندگی دی تو وہی میں ہیں تو کانسا بہت آپ کا شکریہ اس محمد کا اور اتنی آپ کی خوبصورت observation تو ابھی میں اپنی dining table پہ یہ میرا independent area ہے میں ایک دوست اور بھائی کے طور پہ آپ کو درہ زیادہ explain کر رہا ہوں یہ میرے پاس چونکہ مہمانوں کی بہت زیادہ عام درفت رہتی ہے تو it is an independent portion جس کا گھرمالوں کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے یہاں دو لڑکے میرے پاس ایک شانی ہے ایک ہمجی ہے وہ بلوچ ہے زہرانی دوسرا بچہ question ہے تو یہاں دو bedroom ایک یہ dining اس کے ساتھ sitting room ہے اس کے ساتھ میری library ہے تین طرف ہم نے sunken gardens رکھے ہوئے تاکہ وہ suffocation نہ ہو تو یہ ہے ساری صورتحال thank you very much background اس کا یہ تھا دعاوں میں یاد رکھیں نام ہے ہمارے ان دوست کا بھرت سنگھ وہ کہتے ہیں کہ بھارتی chief of defense وپن رابط helicopter crash میں اپنی حلیہ سمیت چل بسے کیا آپ کچھ کہنا پسند کریں گے نیس آپ بھرتیوں کے حوالے سے کیا جذبات رکھتے ہیں بھرت سنگھ نوائیڈ نوائیڈ اینڈیا بھرت سنگھ صاحب کوئی ڈھکی چکی بات نہیں ہے پہلی بات ہوئی ہے کہ خود ہمارے رامی chief نے اس پہ دکھ کا افسوس کا اظہار کیا ہے جنر باجوا اور obviously میں میرے لئے افسوسناک تھا غیر متوقع بہت سرن بہت افسوسناک ہماری جو تاریخ ہے اور یہ خوبصورتی ہیں آپ کی تاریخ میں بھی ہیں کوئی اس میں ایسی بات نہیں ہے کہ جب ریچرڈ دلائن ہارٹ کا گھوڑا مارا گیا ہے میدان جنگ میں تو سلطان صلی اللہ علیہ وسلم ایوبی نے اتنا گھوڑا یہ عالی ظرف لوگوں کے ترمیان وہ ایک دوسرے کو بہت پسند کرتے تھے ایک دوسرے کی عزت کرتے تھے دشنل بھی اگر عالی ظرف ہوں تو اسی طرح ہوتا ہے تو میں تو بھارتیوں کو کبھی سوالیں نہیں پیدا ہوتا یعنی پورے بنینہ انسان کے بارے میں میرا میرا ایٹیچوٹ یہی ہے ہم ایک درخت کی شاقے ہیں ہمارا سپیشی ایک سپیشی سے تعلق ہے اور اگر آپ جو روایت ہیں آدم اور ہوا کی اولاد ہیں کسی کے اختیار میں نہیں ہے کسی کے اختیار میں نہیں ہے کہ اس نے کس ملک میں کس مذہب میں جنب لینا ہے انسان بہت بے بس ہے اس کو وہ خود کو پالتا ہے اپنے جسم کو پالتا ہے اپنے اچھے اچھے علباس ڈھونٹا ہے اچھی خوراک اپنی پرورش کے لیے ڈھونٹا ہے اچھا گھر اچھی لیونگ اچھے شعر بنانے کشش کرتا ہے اچھی لوکالٹیز میں لیکن اپنی روح کو امپروف کرنے کے لیے عام طور پر انسان تھوڑی سستی کر جاتے ہیں تو جن کی روح زندہ ہوتی ہے اور خوبصورت ہوتی ہے اور روشن ہوتی ہے وہ انسانوں سے سوائے محبت کے کری کچھ نہیں سکتے بہت کچھ بہت کچھ اس پوری دنیا کی تاریخ میں امیر شہر غریبوں کو لوٹ لیتا ہے یہ شہر ہے امیر شہر غریبوں کو لوٹ لیتا ہے کبھی بہیلہ مذہب کبھی بنامہ وطن میرے تو دل میں آج بھی ہوق اٹھتی ہے کہ جب بھیرو شیما ناغا سا کی میں جب وہ ایٹم بامز ایک کا نام تھا فیٹ مین ایک کا نام تھا لٹل بائی بامز کے نام تھے جب وہ گرے ہوں گے تو کتنے معصوم لوگ کتنے بچے بچیاں بے گناہ لوگ سیکنڈ بولڈ وار تھی ٹھیک ہے امریکہ یومن رائٹس کا بھی چیمپئن ہے آج ہی انسانی تاریخ اسی طرح ہے لیکن جن کی روحیں اجلی ہوتی ہیں وہ میرے گوست ہیں انڈیا میں وہ کہتے رہتے ہیں کہ جی وہ داتہ دربار جا کے ہماری طرف سے پہنٹ کرنا میں کرتا ہوں وہ خود جاتے ہیں جمہر شریف اور یہ کیا ہے میرا انڈینز کے بارے میں بھارتیوں کے بارے میں میرا پڑوس ہے ہمارے دین میں تو ایک ایسی سٹیج آئی تھی ہمارے حضور نے جب پڑوسی کے حقوق بتائے تو صحابہ سوچ رہے تھے کہ شاید نوبت یہاں تک آ جائے کہ جائداد میں بھی پڑوسی کا حصہ ہوتا ہے تو انسان میں نے انڈینز میرا ان کے ساتھ بہت محبت احترام کا رشتہ ہے میں کیسے بھول سکتا ہوں کہ وہ جو مرکنڈے کارچوں ہیں انہیں اپنے آرٹیکل میں بڑی محبت سے لکھا کہ میں لاہور جانا چاہ رہا ہوں میرے دادا وہاں مشن آئیس کوڑ رنگ بین میں پڑھتے رہے یا پھر وہ ایف سی کالیج لاہور میں پڑھتے رہے یہ سب دیکھنا چاہتا ہوں اور انارکلی بادار جو وہ ہے لاہور کا دیکھنا چاہتا ہوں اور میں حسن نصار جیسے بندے سے ملنا چاہتا ہوں میں احسان مند ہوں ان کا میرے ساتھ بہت محبت اور شکت اندوستانی تو اس لیے یہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اور یہ کئی سال پہلے میں نے کالنز میں بھی لکھا ہے گفتبوں میں بھی ذکر ہوا کہ میں جب ایس پنجاب گیا ہوں پہلی بار میں دو تین بار جا چکا ہوں انڈیا آگرہ دلی بغیرہ یہ پمبے بغیرہ جانے کا مجھے اتفاق نہیں ہوا علانکہ میری بڑی خواہش تھی خاص طور پر جب تک دلیب کمار صاحب زندہ تھے میری شدید خواہش تھی کہ میں جاؤں اور ان سے بہت بہت تو جب میں ایس پنجاب گیا پہلی بار تو میرے بڑوں نے تو مائیگریٹ کیا تھا تین شہروں سے جالندر سے عمرت سر سے لدیانہ سے تو میں تو تین شہروں کی مٹی لے کے آیا اپنے فارم ہاؤس پہ اس گھر کی بات نہیں کر اپنے فارم ہاؤس میں مقامی مٹی کے ساتھ مکس کر کے اس میں پھول لگائے جو ابھی لگے انہیں خوشبو دے رہے اللہ کرے یہ رشتہ بھی کانٹوں سے یا انگھاروں سے تمدیل ہو کے پھول جیسا خوشبو دار ایک رشتہ بن جائے رشتہ